بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا بھنود میں تو حقیقتا پاکستانی جاسوسوں کے فرار اور بھارتی جوانوں کی موت سے کچھ ہوا ہوں جاسوس جس نظری سے دشمن ملک میں داخل ہوتا ہے اسے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیر کے جبروں میں اپنا سر رکھ رہا ہے اس کے زندہ واپس لوٹنے کی امید بہت ہی کم ہوتی ہے گرفتار ہونے کے بعد اسے اور اس کے ساتھیوں کو اسی جذبے کے ساتھ اپنی رہائی کی کرشش کرنی چاہیے کیونکہ گرفتار جاسوس کو اپنی رہائی اور زندہ رہنے کی امید ہرگز نہ رکھنی چاہیے جب تک وہ خود اپنی جان داؤ پر لگا کر اپنی رہائش کی کوشش نہ کرے تشدد سے کسی کی زبان کھولنے اور تشدد کی وجہ سے جان دینے سے بہت بہتر ہے کہ وہ گرفتار کرنے والوں کو کسی کمزوری کو بھی دیکھے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے اس طرح یا تو وہ بچ کر بھاچ جائے گا یا پھر گرفتار کرنے والوں کو گولیوں سے ہلاک ہو جائے گا گرفتاری کے بعد موت تو اس کے سامنے منڈلاتی رہتی ہے اس لئے موت کا خوف بالکل نہ کرے اور اپنے بچاؤ کی کوشش ہرگز ترک نہ کرے کرنل شنکر تو شراب کے نشے میں اس واقعے میں بھارتی فوج کی گفلت کا بار بار ذکر کر رہا تھا اور میں اس کی باتیں انتہائی گوھر سے سن رہا تھا دشمن ملک کا ایک کرنل مجھے بھارتی سمجھتے ہوئے یہ راست کی باتیں کر رہا تھا جو میرے سینئر نے ٹریننگ کے دوران مجھے ذرا نرم الفاظ میں بتائی دیں میں تو دونوں کی باتوں کا تجزیہ کر رہا تھا اور تقدیر مجھ پر خندہ زن تھی کیونکہ آئندہ سال میں خود ہی ان حالات کا شکار ہونے والا تھا تھوڑی دیر کے بعد میں نے کرنل شنکر سے اجازت طلب کی میں اس کے لئے کناٹ سرکس سے گرم نمکین کا کاجو لے گیا تھا کرنل نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں واپس اپنے ہوتل چلا آیا آئندہ کل یعنی ہفتے کو یشوند کی مراد برانی تھی یشوند نے مجھے اس تقریب میں شمولیت کی برپور دعوت دی تھی لیکن میں نے معذرت کر لی اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس نے اپنے چند دوستوں کو مدو کیا تھا وہ اس کی اصلی مالی حالت جانتے تھے اور اب یک لخت اسے اس طرح دولت لٹاتے دیکھ کر وہ اگر شک میں پڑ گئے تو وہاں مجھے یعنی ایک اجنبی کو اس کے ہمراں بے تکلفی سے پیش آتے دیکھ کر ان کا شک دو چند ہو سکتا تھا یشوند میری بات سمجھ گیا تھا میں اسے جنرل کے سیف کے کاغذات کی رقم پہلے ہی دے چکا تھا لہذا اس نے میری معذرت قبول کر لی میں نے اسے کہا کہ تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ تمہارے تعاون کا معافضہ تمہاری امیدوں سے بہت زیادہ اور ٹھیک وقت پر مل جاتا ہے اب شمی کی وجہ سے تمہاری مالی ضروریات بڑھ جائیں گی اپنی اتنی محنت سے حاصل شدہ خوشی کو آردی نہ بنا دینا شمی جیسی عورتیں مردوں کو چند ماہ میں ہی اتنیا خوشیاں دے سکتی ہیں جو دوتری عورتیں زندگی بھر اپنے مردوں کو نہ دے سکیں کیونکہ شمی جیسی عورتوں کے پیش نظر صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کس طرح اپنے عاشق کو خوش کر کے اس کی جیب خالی کریں اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ ناز و انداز کا ہر عربہ آزماتی ہیں ہفتے کے روز یشونت نے حسب معمول ڈاک میرے ساتھیوں کو دی جسے انہوں نے فوری طور پر کاپیاں کرنے کے بعد اسے شام سے پہلے ہی لوٹا دیا اور اس نئی ڈاک کو بھی کوریئر دی جانے والی ڈاک میں شامل کر لیا کیونکہ اگلی صبح اسپیشل کوریئر کی آمد تھی میرے ساتھیوں نے ہفتے کی شام ہی مجھے اپنے گھر میں بتایا کہ دہلی کے بیرون شہر جانے اور آنے والی بسوں کے اڈوں اور ریلوے سٹیشنوں پر بھارتی خوفیہ پولیس اور فوجی آنے جانے والے مسافروں پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں ہوتلوں سراؤں اور مسلمان آبادیوں کی خصوصی نگرانی کی جا رہی ہے ہمارے ہاں کی پولیس کی طرح بھارتی پولیس بھی اونچے درجے کے ہوتلوں میں گھسنے کی جورت نہیں کرتی مسئیبت آتی ہے تو نچلے درجے کے ہوتلوں کی میں نے ساتھیوں کو چوکرنا رہنے اور بیلا کسی خاص وجہ کہ گھر سے باہر نکلنے کی ممانیت میں بھی جلد ہی اپنے ہوتل واپس چلا آیا اور سینئر کے نام اپنے خطوط کو آخری ٹیچ دینے لگا اتوار کو صبح میرا ایک ساتھی ڈاک اٹھائے اور دوسرا ساتھی اسے اور مجھے کور دینے کے لیے مقررہ جگہ پر پہنچ گئے سبزی منڈی ریلوے اسٹیشن شہر کے بیچوں بیچ بنا ہوا ہے ریلوے پٹریوں کے اوپر شہر کے دونوں حصوں کو ملانے کے لیے ایک اوور ہیڈ بریج ہے میں ساتھیوں کو اسٹیشن کی دوسری جانب مارکیٹ میں ایک ہوتل میں چھوڑ کر اوور ہیڈ بریج کے اوپر پہنچائی تھا کہ سامنے سے کیپٹن ارشد آتا دکھائی گیا کیپٹن ارشد پاک فوج میں جوڈو کراٹو کا ماہر اور تیز دورنے میں امتیازی پوزیشن رکھتا تھا میری ٹریننگ کے دوران ایک فرلانگ سے شروع کر کے گیارہ میل تک مجھے مسلسل دورنے کی ٹریننگ اسی نے دی تھی اسے دیکھ کر میرا جی چاہرہ آتا کہ اس سے لپڑ جاؤں لیکن حالات کے تقاضے کے مطابق ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں علی کے سلیک کی اس کے پاس سے گزرتے وقت میں نے سرگوشی میں کہا کہ وہ آگے چلتا جائے میں چند لمحوں میں اس کے پیچھے آ جاؤں گا وہ دیمی چال سے آگے بڑھتا گیا میں تیزی سے پلیٹ فارم پر آیا اور بک اسٹال سے ایک دو رسالے لیے اور واپس بریج کی طرف چل پڑا بریج کی سیڑھییں اترتے ہوئے میں نے کیپٹن رشد کو جا لیا اب ہم دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے کیپٹن رشد نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے ساتھیوں گائٹس کو پل کے اسی طرف بازار میں چھوڑا ہے اور ایک گھنٹے کے اندر اندر امرید سر جانے والی ٹرین پر واپس جانا ہے امرید سر کے نام پر میں چونک پڑا اور پوچھا کہ کیوں یہ نیا رستہ تلاش کر لیا ہے کیپٹن رشد نے بتایا کہ امرید سر سے پاکستان کو جانے کا ایک نیا رستہ حافظ محمد لاہوری کا رہائشی پاک بھارت سرط کا سمگلر کہ کیریز نے پرنڈ کنجری کا رستے ذریافت کیا ہے بارتی جانب کے سکھ سمگلر ان کے ساتھی ہیں اور وہ بارڈر سے لے کر امرید سر ٹرین کی روانگی تک اپنی حفاظت میں لے کر جاتے ہیں یہ ان کا تقریباً روز کا معمول ہے اور حافظ محمد بھارتی اس مگلر کی لاہور آمد اور روانگی تک بارڈر تک ان کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے ہمارا ادارہ حافظ محمد کو سہولت فرام کرتا ہے جس کے آواز اس کے آدمی ہمیں بارڈر کے آر پار لے جانے کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں اسی رستے کو دیکھنے اور چیک کرنے کے لیے وہ خود کیپٹر نرشد آیا ہے اس نے بتایا کہ منڈی صادق گند سے جہاں سے ہم بھارت میں داخل ہوئے تھے کہ نسبت یہ راستہ نسبتاً آسان اور کم خطرناک ہے کیونکہ بارڈر کے دونوں طرف ایک فرلانگ کے فاصلے پر دو گاؤں ہیں جن کے رہائشی اس کام میں ملوث ہیں اور وہی دہلی تک لے کر آئے ہیں اور واپس بھی وہی لے کر جائیں گے دورانے گفتگو ہم اس اٹل کے سامنے پہنچے جہاں میرے ساتھی میرے انتظار میں تھے میں عرشد کو اس اٹل میں لے گیا اور ساتھیوں کے نزدیک ہی ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے کیپٹن عرشد کا بھارت یاترہ کا غالباً یہ پہلا موقع تھا میں نے اشارے سے اسے بتایا کہ یہ میرے ساتھی ہیں اور ہم سب مسلح ہیں یہ سن کر کیپٹن عرشد کی پریشانی کچھ کم ہوئی ہم نے چائے پھی میں نے کیپٹن عرشد کو داک کی اہمیت کے متعلق مختصرن بتایا اور کہا پاکستان پہنچ کر منگل کو وائرلیس پر اپنے بخیریت پہنچنے کا بتا دیں تاکہ داک کی کاپیاں ہم تلف کر دیں ہم نے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا ہم ہوتل سے اٹھے اور ہمارے پیچھے پیچھے میرے ساتھی بھی فاصلہ رکھ کر ہمیں کور دیتے رہے کیپٹن عرشد نے تقریباً سو میٹر دور ایک دوسرے ہوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہیں جن میں ایک حوالدار سے کور دینے کے لیے بھی ہے میں نے کیپٹن عرشد کو اس ہوتل میں جانے کو کہا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا جس ساتھی نے ڈاک اٹھائی ہوئی تھی وہ آگے بڑھایا اور میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا باقی دو ساتھی ہمیں کور کیے ہوئے تھے اسی انداز میں میرا ڈاک والا ساتھی اور میں ہوتل کے بالکل نزدیک پہنچ گیا میں نے ڈاک کا پیکٹ اسے لے لیا اور ہوتل کے اندر جا کر کیپٹن عرشد کے حوالے کیا کیپٹن عرشد نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ آئندہ وہ کوریئر کا کام انجام دے گا نشانی کے طور پر وہ سب ٹھیک ہے کے لیے سبز رومال اور خطرے کی صورت میں سرخ رومال گلے میں باندے رکھے گا اور میں بھی انہی سگنل کے لیے کوٹ کی جیب میں لال اور سبز رومال نمائی طور پر رکھوں گا آئندہ کے کوریئر اور میں نے اچھی طرح ایک دوسرے کی شکلیں پہچان لیں اور سوڑی دیر بعد میں کیپٹن عرشد سے رخصت ہونے لگا تو اس نے پاکستان سے آمدہ ڈاک کا پیکٹ مجھے اپنے ساتھیوں سے لے کر دیا ڈاک لے کر میں ہوتل سے باہر آ گیا اور اپنے نمبر ٹو کو دے کر ایک ساتھی کے ہمرا گھر بھیج دیا جبکہ تیسرا ساتھی اور میں ریلوے پلیٹ فارم پر چلے گئے تھوڑی دیر بعد ایک کیپٹن عرشد اپنے ساتھیوں سمیت آ گیا دس منٹ میں گاری بھی آ گئی وہ سب دو مختلف ڈبوں میں بیٹھ گئے گاری روانہ ہوئی ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو الویدہ کہا اور گھر واپس لوٹ آئے اس دفعہ کی ڈاک میں ہمیں نئے کوریئر کے علاوہ اور کئی ہدایات سمیت سختی سے تنبیہ کی گئی تھی کہ اپنی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھیں ایک ماہ کے اندر ہمارے دو گروپ پکڑے گئے تھے ایک گروپ تو شہید ہو گیا تھا جبکہ دوسرا گروپ جان لیور ٹریننگ کے بعد اپنے پہلے مشن کے دوران ہی پکڑے جانے پر بھارت میں کام کرنے کے لیے بیکار ہو چکا تھا اس نئے گروپ کے متعلق میں نے کرنل شنکر کے حوالے سے مفصل رپورٹ بھی ڈاک میں بھیجی تھی ڈاک میں ہمارے گھرے لو خطود بھی شامل تھے ہمارے لیے یہ خطود کسی نعمت سے کم نہ تھے ان حالات میں دیارے غیر میں گھر والوں کی خیریت کی اطلاع ملنا ہی بڑی بات تھی جنرل کی ڈاک آج ہی بھیجی گئی تھی لہٰذا اس پر کوئی تفسرہ نہ تھا یہ مرحلہ بھی بخیر و آفیت تیہ ہو چکا تھا میں شام تک ساتھیوں کے گھر میں ہی رہا اور خوب گفشپ ہوتی رہی شام کو مالک مکان اوپر آیا اور مجھے کہا کہ وہ مجھ سے علیدگی میں ملنا چاہتا ہے یہ بڑی عجیب بات تھی وہ مجھے اپنے ہمرا نیچے اپنے ڈرائنگ روم میں لے گیا اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھوں چائے اور سنیکس آگئے مالک مکان نے مجھے چائے بنا کر دی اور سنیکس پریش کیے میں اور وہ دونوں خاموشی سے چائے پی رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ مالک مکان علیدگی میں میں مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے جب کوئی بات واضح نہ ہو تو انسان کی سوچ لا محدود دو وسط تک پہنچتی ہے میں نے تو یہ تیہ کر لیا تھا کہ خود اس کے سکوت کو نہ توڑوں گا ادھر مالک مکان بھی شاید گفتگو شروع کرنے کے لیے موضوع الفاظ کی تلاش میں تھا میرے کپ کی چائے ختم ہوئی تو مالک مکان نے مزید چائے ڈالتے ہوئے کہا میں نے آپ سے علیدگی میں بات کرنے کی جو بات کی تھی وہ یقیناً آپ کو اور میرے قرائداروں کو کھٹکی ہوگی لیکن اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ بھی نہ تھا کئی ماہ سے آپ کی یہاں احمد رفتر اپنے قرائداروں کا مجھے یہ بتا کر مکان قرائداروں پر لینا کہ وہ مختلف شہروں سے کاروبار کے لیے دہلی آئے ہوئے ہیں ان کا اپنے کاروبار کے لیے کبھی بھی کاروباری اوقات میں گھر سے باہر نہ جانا بڑی عجیب سی بات لگتی ہے اگر میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں نہ رہتا مجھے صرف کراہ وقت پر لینے سے ہی گرد ہوتی ہے لیکن اکٹے رہتے ہوئے مجھے ان پر نگاہ بھی رکھنی پڑتی ہے میری جوان بچیاں ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میرے لیے یہ بہت ضروری ہے وہ ذرا خاموش ہوا تو میں نے پوچھا کہ کیا قرائداروں نے کوئی نامناسب برکت کی ہے نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ان کی شرافت کی تو میں قسم کھا سکتا ہوں وہ تو ایک طرح سے ہمارے رکھوالے بنے ہوئے ہیں مالک مکان نے یہ کہہ کر میرے اس وہم کو دور کر دیا جناب بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی گفتگو کے انداز اور آپ کی گھر موجودگی میں آپ کو چیف کے نام سے مخاطب کرنا اور آپ کو سر کہنے سے ہمیں یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ آپ سب کاروباری لوگ نہیں ہیں اوپری منزل کے برامتے میں بیٹھ کر آہستگی سے کی ہوئی گفتگو بھی ہمیں نیچے سنائی دے جاتی ہے جو کچھ ہماری سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ ان کی بات چیت ہمیشہ کسی مشن کی تیاری تکمیل یا ڈاک کے متعلق ہوتی ہے میری چھوٹی بچی دو تین دن روز پہرے دلی میں سامنے والے ہمسائیوں کے گھر اپنی سہیلی سے ملنے گئی ہوئی تھی دونوں چوبارے کی کھڑکی میں دیکھ رہی تھی تو ہمارے قرائداروں نے سامنے والا دروازہ بند کر دیا لیکن کھڑکی بند نہ کی کھڑکی کے سامنے ایک بڑا آئینہ دیوار میں لگا ہوا ہے اس آئینے میں لڑکیوں نے دیکھا کہ قرائداروں نے ایک مشین نکالی بجلی سے اس کو کنیکٹ کیا ایریل کی طرح ایک تار پہلے ہی سے کھڑکی سے باہر نکال رکھی تھی انہوں نے اس مشین سے ٹیلی گرام دینے والے ایک آلے کا استعمال کیا جبکہ کانوں سے ہیڈ فون لگائے ہو وہی قرائدار کچھ لکھتا بھی جاتا تھا پندرہ منٹ تک انہوں نے اس مشین کو استعمال کیا اور پھر کہیں چھپا کر رکھ دیا اور دروازہ کھول دیا مالک مکان کی زبانی یہ بات سن کر میرے ہوا سڑ گئے میں نے خود پر کابو پانے کی بہت کوشش کی لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو مالک مکان نے اچھی طرح سے نوٹ کر لیا ہوگا میں نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا آپ نے اس بات سے کیا نتیجہ اخص کیا مالک مکان نے جواب دیا میرے خیال میں آپ کسی غیر ملکی پاکستان کے لئے کام کر رہے ہیں اور آپ سب پاکستانی ہیں میں کچھ دیر خاموش رہا اور حواس کو مجتمع کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لئے کام کر رہے ہیں تو آپ کے لئے تو یہ سنہری موقع ہے پولیس کو اطلاع دے کر اور ہمیں پکڑوا کر آپ نہ صرف خاصے بڑے انعام کے اقدار بن سکتے ہیں بلکہ بھارت کی وفاداری کرنا قابل تردید ثبوت بھی دے سکتے ہیں میرے لئے یہ الفاظ دوپتے ہوئے شخص کی آخری کوشش کے مترادف تھے مالک مکان نے میری بات سنتے اللہ حولہ ورہ قوتہ پڑا اور کہا جناب میں آپ کو نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر میری سوچ ایسی ہوتی تو آج آپ پولیس یا فوج کی حراست میں ہوتے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں اور خصوصا پاکستانی مسلمانوں کو اپنا قبیلہ سمجھتے ہیں ہم دہلی کے پنجابی سوداگران فیملی سے ہیں پاکستان میں بھی ہمارے خاصی وسی رشتہ داری ہے آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم آپ کو پکڑوا دیں گے جنابے والا میں تو آپ کے متعلق یہ یقین کر کے کہ آپ واقع پاکستانی ہیں اور پاکستان کے مفاد میں کام کر رہے ہیں آپ کو دہلی میں ان مسلمانوں کے متعلق بتانا اور ملانا چاہتا ہوں جن کی زیر زمین سرگرمیاں بھارت کے خلاف ہیں اور وہ کوئی ایسا موقع ضائع نہیں کرتے جس سے ہندوستان کو زک پہنچائی جا سکے میرے لئے مالک مکان کی یہ بتائیں اچانک اور خلاف توقع تھی کہ میں فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہ رہا تھا چند منٹ تو میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اس دوران اس کے متعلق سینکڑوں مصبت اور منفی خیالات میرے دماغ میں آئے وہ ہماری اصلیت اور ٹرانس میٹر کے متعلق جان چکا تھا ایسی صورتحال در پیش آنے پر ہمیں جو ہدایات دی گئی تھی ان کے مطابق تو ہمیں انہیں بلا تاخیر ختم کر دینا چاہیے تھا اسی کے ساتھ مجھے یشوند کا خیال آیا جو ہندو ہوتے ہوئے بھی اپنی اگراز اور اپنی جان کے خوف سے ہمارے ساتھ برپنت راون کر رہا تھا جیسا کہ میں نے ابھی ابھی مالک مکان سے کہا تھا کہ ہمارے متعلق اتنا کچھ جان لینے کے بعد تو اسے پولیس کو اطلاع کر دینی چاہیے تھی اس کا پہلے ہی سے ایسا نہ کرنا اور ہمیں پاکستان کے ہمدردوں سے متعارف کرانے کی پیشکش کرنا اس کی کوئی چال نہیں ہو سکتی تھی خاموشی کے ان چند منٹوں میں میں نے بہت کچھ سوچا اور بلاخر اسی ذہنی کشم کش سے نکل کر ایک فیصلہ کر لیا میں نے مالک مکان کو مخاطب کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میں آپ کو فلحال اپنے اور اپنے ساتھیوں کے متعلق یہی بتا سکتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ سوچا ہے وہ درست ہے ہم اپنی جان حتیلی پر رکھے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں اور اپنے کام میں رکامت بننے والی ہر استی کو بلا تاکیر ختم کر دینے میں ہمیں کوئی آر یا ہججک نہیں لیکن اپنے وطن کی حامیوں کے لیے ہمیں اپنی جان لڑا دینے کو بھی تیار ہیں آپ نے ہماری حقیقت جاننے کے باوجود جو رویہ اپنایا ہے اس کی وجہ سے آپ کے خلوص پر تو کوئی شک و شبہ نہیں آپ نے جن زیر زمین ہم دردوں کا ذکر کیا ہے امکان ہو سکتا ہے کہ ان میں شاید کچھ کالی بھیڑے بھی موجود ہوں ہماری جانوں سے بھی زیادہ اہم میں ہمارا مشن ہے لہٰذا آپ ان کو ہماری اصلیت کے متعلق فی الحال کچھ نہ بتائیں ہمیں ان سے ملوائیں ہم خود اپنے ڈھپ سے انہیں ٹھونک بجا کر اپنی تسلی کریں گے آپ انہیں ہمارے متعلق یہی بتائیں کہ ہم ان کے ہم خیال بھارتی مسلمان ہیں انہیں یہ بھی نہ بتائیں کہ میرے ساتھ آپ کے قرائدار ہیں میں جانے کے لیے اٹھا تو مالک مکان نے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا اس کی آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے وہ کہنے لگا کہ پاکستان ہی ہم بھارتی مسلمانوں کی آخری امید ہے مشرقی پاکستان میں اندرونی گربڑ اور بغاوت سے فائدہ اٹھا کر بھارت نے جو کچھ کیا اس سے بھارتی مسلمانوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں چانکیا کے پیروکاروں کا اصل روپ سامنے آ گیا ہے اپنے ہی ہم مذہبو کی ذاتوں کی اونچ نیچ میں یقین کرنے والا ہندو بھلا مسلمان کو کیسے برداشت کر سکتا ہے ہم تو وہ ملیج کہتا ہے یعنی اپنی کم ترین ذات شدر سے بھی کم تر جس کا سایہ بھی پر جانے سے وہ برشت ناپاک ہو جاتا ہے بھارت میں سیکولیریززم کے چھوٹے پروپیگنڈے کا پول مشرقی پاکستان میں مداقلت سے کھل چکا ہے اور جو بھارتی مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے تھے وہ بھی اب اس متحصیبانہ ذہنیت کو بہ خوبی جان چکے ہیں چند غدار مسلمان خاندان کو چھوڑ کر جنہیں بھارتی حکومت نے مراد دے کر خرید رکھا ہے سارے بھارت کے مسلمان ایک ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جب بھی وقت آیا تو بھارتی مسلمان وہی کردار ادا کریں گے جو مشرقی پاکستان میں مکتی بانی نے کیا تھا میں آئندہ چند روز میں چیدہ چیدہ ہم خیال ساتھیوں کو ایک جگہ اکٹا کر کے آپ سے ملواؤں گا اور اس میٹنگ کے دن وقت اور جگہ کا آپ کے ساتھیوں کو بتا دوں گا مالک مکان سے رخصت ہو کر میں اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا اور انہیں اس گفتگو کے متعلق بتایا انہوں نے بھی میرے فیصلے کی تائد کی اور میں اس ہونے والی ملاقات کی روشنی میں اپنے ایک نئے مشن کے خد و خال بناتا ہوا اپنے ہوتل چلا آیا بدھ کے روز ٹرانس میٹر پر ہمیں کیپٹن ارشد کے ڈاک کے ہمرا بخیریت پاکستان پہنچنے کی خوش خبری دی گئی کیپٹن ارشد سے ملاقات کے بعد دوران چونکہ نئے کوریئر سے ملنے کی جگہ کا تائیون نہیں کیا گیا تھا اس لئے کیپٹن ارشد نے ملنے والی جگہ پر ہی آئندہ اتوار کو کوریئر سے ملنے کا کہا گیا میں نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اب تک بھیجے جانے والی ڈاک کی سب کاپیاں آتش دان میں جلا ڈالی منگل کوئی یشون سے نئی ڈاک مل چکی تھی اور ساتھ ہی ایک خط بھی جس میں مجھے بدھ کو شام کو ملنے کا لکھا تھا میں چاوری وزار کے ریسٹورنٹ میں جا جا کر تنگ آ چکا تھا لیکن اس سے زیادہ محفوظ جگہ اور کوئی نہ تھی گولچا سینما کا ریسٹورنٹ بھی پاکستانی جاسوس گروپ کے پکڑے جانے کے بعد اتنا محفوظ نہیں رہا تھا کیونکہ بھارتی سیکیورٹی بہت سخت ہو چکی تھی اور آئی بھی اور ڈی ایم آئی کے کتے ہر جگہ بوس سنگتے پھرتے تھے یشونت نے ملاقات پر اپنی حسرت کا پورا ہونے کے باتوں کے علاوہ بھی مجھ سے مزید روپے مانگے شمی کی مانگے پورا کرنے کے لیے اسے روپے کی ضرورت تھی یشونت کو دیے جانے والے ایک ایک پیسے کا میں نے باقاعدہ حساب رکھا ہوا تھا میں نے اسے دو ہزار روپے دے دیئے اور کہا کہ اب تک کے سب کام کا محفظہ اسے مل چکا ہے اب صرف آئیندہ کے ہفتے کی دو بار کی ڈاک کا محفظہ اسے دیا جائے گا جوہر میں چھلانگ لگائی تھی اس میں خون چوسنے والی جونکو کو سوا کچھنا تھا شمی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے یشونت کو بڑے سے بڑے رسک لینا ہی پڑے گا یہ جمعہ کی رات تھی غالباً دو بج رہے تھے جب ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بجنے سے میں نیند سے ہر بڑا کر اٹھا یہ میرے نمبر ٹو کا فون تھا اس نے کہا کہ مالک مکان نظیر شیروانی مجھ سے فوری ملنا چاہتا ہے وہ فون بھی وہ اسی کے گھر سے کر رہا تھا نظیر شیروانی نے اسے کہا تھا کہ میرا اس سے فوری ملنا بہت ضروری ہے اور وقت اس ملنے میں انتہائی اہم ہے میں حیران تھا کہ رات کے اس وقت ایسا کون سا اہم کام ہو سکتا ہے جس کے لیے نظیر مجھ سے اسی وقت ملنا چاہتا ہے میں نے نمبر ٹو کو کہا کہ نظیر سے میری بات کروائے نمبر ٹو نے بتایا کہ نظیر ڈرائنگ روم میں ایک نورات کے ساتھ بیٹا ہے اور یہ فون وہ اسی کے رہائشی کمرے سے کر رہا ہے اور اسے ابھی بلا کر لاتا ہے ایک منٹ کے اندر ہی نظیر فون پر تھا اس نے کہا کہ وہ مجھے کسی سے فوری ملوانا چاہتا ہے جو اپنے ساتھ میرے لیے ایک انمول توفہ لائیا ہے یہ ساری بات کچھ اس ڈب میں ہوئی تھی کہ میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا جلدی میں کپڑے بدل کر اور سائلنسر والا پسٹل لے کر میں ہوتل کی لابی میں آ گیا اس وقت سڑک پر ٹیکسی ملنا محال تھی شفٹ منیجر نے بتایا کہ ائرپورٹ سے مسافروں کو لانے اور لے جانے والی گاڑی میں وہ مجھے جگہ دے سکتا ہے جس کا قرائے ٹیکسی کے قرائے سے دس گناہ زیادہ تھا میرے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا میں نے وہی گاڑی لے لی اور ساتھیوں کے گھر کے قریب پہنچ کر اسے رخصت کر دیا گلی بلکل سنسان تھی اور گلی کے سامنے میرے دو ساتھی میرا انتظار کر رہے تھے گھر پہنچنے تک میں نے ان سے اس وقت بلانے کی وجہ جاننا چاہی لیکن انہیں بھی کچھ علم نہ تھا نمبر ٹو نے انہیں مجھے کور دینے کیلئے بھیجا تھا وہ اتنا ہی جانتے تھے بلکہ حیران تھے کہ ایسی کیا بات تھی جس کے باعث مجھے اس وقت بلائے گیا ہے